الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن سار علی حدہ کیا حدیث ہے حضرت ابو خریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَا يَلِجِنَّارَ رَجُلٌ بَكَا مِن خَشْيَتِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبُنُوا مِنَ الدَّرْعِ کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں لَا يَلِجِنَّارَ رَجُلٌ ہرگز نہیں جائے گا لن جو ہے بہت پاورفول عربی میں آتا ہے لن نیور کے معنی میں آتا ہے ہرگز ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا بَكَا مِن خَشْيَتِ اللَّهِ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رویا ہو حَتَّى يَعُودَ اللَّبُنُوا مِنَ الدَّرْعِ ایسے ہی اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جیسے دودھ کا تھن سے نکلنے کے بعد واپس تھن میں جانا ایک بار دودھ تھن سے نکل گیا جانور کے تھن سے دودھ نکال لیا گیا تو واپس کوئی اس میں ڈال نہیں سکتا ہے ناممکن ہے ایسے وہ آدمی نبی نے مثال دیا ایسے جیسے دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا ایسے وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے دنیا میں رویا ہو تو دنیا میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں نا ایک نیکی یہ بھی ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رونا چھئے اللہ کے خوف سے رونا چھئے لوگوں کے بیچ میں نہیں اس میں احتیاط کرنا چھئے احتیاط کرنا چھئے کہ لوگوں کے بیچ میں مجمع میں نہیں اکیلے میں تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ اپنے گناہوں کو یاد جب بندہ کرتا ہے تب رونا آتا ہے ایک طرف گناہوں کا پہاڑ ہے کتنے گناہ ہیں آدمی سوچے خوش سبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک کتنے اس کے گناہ ایک ایک گناہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ کے احسانات کو یاد کرے کہ کتنے احسانات اب تک اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ کیے اور اس کے احسانات کے نیچے آدمی دبا ہوا ہے آج تک اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہے تو جب بندہ ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور ایک طرف اللہ کے احسانات دیکھتا ہے تو وہ اس کو رونا آتا ہے اور اللہ کے عذاب اللہ کی پکڑ اللہ کی سزا آخرت میں جو ہے جو قبر میں ہے جو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا معاملہ ہے جو برزق کا پورا معاملہ ہے پل سرات کا جو پورا معاملہ ہے پچاس ہزار سال کا ایک جو دن ہے حساب و کتاب کا پورا منظر سوچ کے رونا یہ بہت قیمتی نعمت ہے رونا ایک سمجھئے کی نعمت ہے آج ہمارے دلوں میں سختی ہے اسی لئے رونا نہیں آتا ہے آپ سوچئے کہ آخری بار آپ اللہ کے ڈر سے کب روئے تھے ہمارے آنکھ سے کب آخری بار آنسوں نکلاتا دنیا کے لئے نہیں کسی کی میت پر نہیں انتقال ہو جائے اس پر نہیں کوئی نقصان ہو گیا تب نہیں کسی کو دیکھ کے رونا آ گیا نہیں رونے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس لئے ابن قیم نے بتایا کہ رونے کی دس قسمیں ہیں تو الگ الگ رونا ہوتا ہے کسی کو دیکھا روتے بھی تو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے کوئی ایک الگ رونا ہے کسی کے میت میں آدمی گیا دیکھا لوگ رو رہے ہیں تو رونا آ جاتا ہے یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے صحابہ بھی رو دیئے تو کسی کو روتے دیکھ کر کے رونا آ جاتا ہے اور الگ الگ آنسوں کی قسم ہوتی ہے لیکن سب سے قیمتی آنسو کونسا ہے جو اللہ کے خوف سے رویا جائے ان دسوں میں سے دس جو قسمیں ہیں ان میں سب سے افضل اور قیمتی آنسو وہ ہے جو ایک قطرہ گرا اور وہ اللہ کے خوف سے گرا اللہ کے ڈر سے گرا اللہ کے عذاب اس کی پکڑ اس کی سزا کے ڈر سے گرا وہ اتنا قیمتی ہے ایک قطرہ کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے ہمارے وہ جہنم کے آگ کے حصے کو بجھا سکتا ہے ہمارا جہنم میں داخلہ ناممکن کرا سکتا ہے وہ ایک قطرہ آنسو بچا سکتا ہے جہنم میں جانے سے اللہ کو ایک قطرہ آنسو اگر پسند آ گیا تو وہ ہمیشہ کی جہنم اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے تو یہ کبھی کبھی راتوں میں نیت کھولے نا تو رو دینا چاہے اللہ کے وہ حدیث میں ہے نا تو یہ صرف یہ نہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ سات لوگ جگہ پائیں گے سات لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گے اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا خوش نصیب ہوگا وہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ذکر اللہ خالیا جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور پھر وہ رو دیا تو اس لئے اکیلے میں یاد کر کے پھر رونا وہ بہت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی جو ہے سننے والا نہیں کوئی اس میں شہرت نہیں کچھ بھی نہیں اکیلہ صرف وہ اور رب اس موقع پر وہ جو آنسو گرتا ہے وہ بہت قیمتی ہے اس لئے آج ہمارے پاس ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک کمی ہے کہ ہم تنہائیوں میں اکیلے میں کبھی ہم روتے نہیں ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہے دلوں میں سختی ہے اور جب دل سخت ہوتا ہے تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی بدبختی کی پانچ علامتیں ہیں اس میں سے پہلی بات کہتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں پر کہت آ جاتا ہے کہت مطلب سوکا پڑ جاتا ہے پھر وہ پورا قرآن بھی سن ڈالے گا ساری چیزیں سن کبھی اس کا دل مطلب کبھی روتا نہیں ہے دل سخت ہو جاتا ہے تو دل کی سختی کی پہلی پہچانë یہ ہے کہ آنکھ پر کہت آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے میری آنکھوں پر کہت ہے یا نہیں ہے تو اگر کہت ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ دل سخت ہے دل سخت ہے اس کا سبب یہ کہیں نہ کئی زندگی میں گناہ ہے گناہ سے دل سخت ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تنہائیوں میں اس کے گناہ ہے تو گناہ دل کو سخت کرتے اور دل کی سختی انسان کے آنکھوں پر قہت لاتی اور آنکھوں پر قہت آتا تو کبھی روتا نہیں اللہ کے خوف سے تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے کہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی سزا کو یاد کر کے پکڑ کو یاد کر کے رونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو نعمت ہے اسے اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں بھی تنہائیوں میں اکیلے میں اپنی گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی خوف سے رونے والا بنا ہے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شاہد لا الہ الا انتا استغفر و قادم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن